حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لَكُلَّ اجتماعٍ مِّن خَلِيلَ اِنِ شُرْقَةٍ وَكُلَّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتِ خَلِيلُ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا کوئی صدق سلامت نہیں رہ سکتے ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا علی اور فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو لیکن آج یہ جوڑی ٹھوٹ گئی چوبیس سال کے عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی چوبیس برس کے عمر میں جدائی دے گئے آ رہی ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنبی زندگی تھا پانی کے لئے اپنے خاتمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو خاتمہ نے پانی رکھا خود غسل فرمایا پھر اس سے بات چار پائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے فرمایا اب میں مر رہی ہوں میرا غسل ہو چکا ہے مجھے دوبارہ غسل نہ دینا یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا اور وہ گئی ہاں آپ نے کہا تھا ابھی فاطمہ سے میں جا رہا ہوں وہ رونے گئی پھر آپ نے پھر کام میں کہا نہیں نہیں تو غم نہ کر سب سے پہلے تو ہی میرے مجھ سے آکے ملے گی پھر وہ ہنس میں لگی اگر اکاشا جلالہ میں دیکھ رہی پہلے روئی پھر ہنس ہی تو کہا یہ کیا بات ہوئی کہا میں نے مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونہ آیا تو پھر انہیں فرما تو غم نہ کر سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آکے ملے گی تو پھر موجھ ہو گئی باپ کے جانے کے ذریعے چھے مہینے کے بعد اببہ سے ملاقات ہو گئی تو حضرت علیہ فرما رہے ہیں آہ دیکھو 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 میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا آج مجھے دنیا کا کوئی کا کھل گیا ہے میں جو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی کوئی غرابات نہیں رہ سکتا او میرے بھائیو کوئی گھر کتنا احباد رہے سلامت رہے ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جانوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا ہواوں کی سنسنہ حق کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا اللہ کا واسطہ دیکھا ہوں فیصلہ بات سے دھوکہ نہ کھاؤ اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ دھوش میں آؤ ہم غلط جا رہے ہیں او میرے بھائیو اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ واپس آؤ میں اللہ کو اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا یہ اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے جو مر نہیں ہوں پھر ہم بھی اپنی ہم بھی چھوڑے اب ہمیں بھی کوئی سمجھاؤ ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بیٹھے گھر چھوڑ 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 سارا وجود ہردیوں میں ہردیوں میں درد اتر گیا ہے تو کوئی ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے اس پہ موج ملہ بھی ہوگا اللہ بھی نہیں ملے گا آؤ ہم سب تم پر ہم بھی مل کر تمہارا ساس دیں ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے دردر کی ٹھوکریں کھاتے کر رہے ہیں میرے بھائیو اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرے بندر ٹوٹ جاتے ہیں میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں یہ جب گانے بجانے میں ڈوٹتے ہیں جب یہ رکس گاہوں پر چلتے ہیں جب یہ تاجر غلط دھولتے ہیں اور جب یہ بینک سے کرزے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں پرائیز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں یا لگا رب بانڈ نکل آئے اوہ میرا بھائی تجھے کیا ہو گیا تو جوہے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے میں ایک کیسے ہوش میں لاؤں میں تو خودمت ہوش ہو چکا ہوں میں تو صدمی جیسے آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں دیوانہ کر دیتے ہیں وہ دیوان کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں کوئی منتا ہی نہیں چار دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں پھر وہی دگر وہی راہیں وہی غفلت وہی صبحیں وہی شامیں کہاں سے کوئی آئے گا کونسی آواز آئے گی کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا شاتے ہو کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا شاتے ہو کیا آسمان کی بجلیوں کو کونزتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا سندر کی بپھری موجوں کو چرتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے یا ہواوں کے چھکڑ بگونوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے نہیں نہیں پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے ابھی وقت ہے ابھی ہم لوٹائیں آ جائیں قبروں کی بوسیدگی یاد کرو قبروں کے اندھیر یاد کرو اور میں آپ کو سنا رہا تھا اس قبر نے مجھے روک لیا اس کی ایک ایک مٹھی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ جر پردو یہاں کوئی نہیں آیا ہاں ہاں کوئی نہیں آیا کرتا کوئی نہیں آیا کرتا یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے اور جب جدائیں ہوتی ہیں پھر کہتا ہے کہ اَلَّمْ تَكُنْ بَيْنِ وَبَيْنَكَ حُلَّةٌ وَلَا هُسْنُ بُدِّن مَرَّةً فِي الْتَّبَادُلِي پھر ایسا ہوتا ہے جب جدائیں ہو جاتی ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیای نہ تھا کوئی مل برخی نہ تھا کوئی مان نہ تھی کوئی باپ نہ تھا کوئی بھائی نہ تھا کوئی سنگی نہ تھا کوئی ساتھی نہ تھا اس طرح انسان بھلا دیتا ہے اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر ہنسی مذاق میں گم ہو کر میں اس قبر میں کھڑا پڑتا جا رہا ہوں پڑتا جا رہا ہوں اس کا قطبہ چڑا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے قطبے کو کالا کر دیا تھا مجھے تجسس ہوا میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھ جیسے اجنبیوں کو رونے کے مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا میں قریب ہوا میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر رستم ہند امام بخش رستم ہند جس کے لئے مہاراج قالین بیشاتے جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لائے جاتا تھا جس کے آگے پیچھے ڈھول بچتے تھے جس سے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاریوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے یہ وہ دور تھا جب تہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی آہ جس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب سلتا جائے کوئی یہاں بھی تو کچھ توفہ دیتا جائے میرے مہترم بھائیو جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے ماں لال بھول جاتی ہیں ماں کو بچے بھول جاتے ہیں ماں کو بچے بھول جاتے ہیں باپ اولادیں بھول جاتے ہیں بیویوں کو خامن مل جاتے ہیں خامدوں کو دینیاں مل جاتی ہیں یاروں کو یار مل جاتے ہیں وہ تو ہم ہیں جو جا کے تحقات سو جاتے ہیں اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے علی بن عبی طالب جیسا شاہ سوار اللہ تعالیٰ کا مخرب محروم محبوب انسان جس کو اللہ کی نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اتنی بڑی بشارت علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اتنی بڑی بشارت کا لینے والا روزانہ کی رات کی فریاد مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے آپ کو پتہ نہیں آپ قیامت قبول ہے کہ مردود ہے آج پچیس روزے رکھتے ہوئے ہو گئے کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یہ رد کر دے گا بڑی ذات ہے آج تک زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں یہ کام تو میرا اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشتہ سامن ہو جائے گا ہم فقیر لوگ ہیں میرے بھائیو ہماری معیشہ تو اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے ہمارا فقیر اس کا چولہ ٹھنڈا ہوا ہے ہمیں اس کے درد ہے لیکن اس کے چولے ٹھنڈے ہونے کا اتنا درد نہیں ہے جتنا اس کے ایمان کی انگیٹھیاں سرد ہو چکے ہیں جتنا یہ درد ہے کیونکہ یہ فقر مالداروں کو بھی حاصل ہے اس یہ فقر پوری دنیا پیشا چکا مالدار بھی فقیر ہیں دکاندار بھی فقیر ہیں تاجر زمیندار بھی فقیر ہیں آج جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ ایمان کا اتنا بڑا فقیر ہو چکا ہے وہ بھکاری ہو چکا ہے کچھ نہیں ہمارے پاس کوئی دعویٰ نہیں زندگی بھر کے کسی ایک عمل پر جن کو جن کو جن کو جن کو جنت کے پروانے مل گئے علی کا گھر میرے گھر کے سامنے فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی زردار حسن حسین جوانوں کے سردار جن کو جنت کے پروانے ملے حضرت علی رات پھوٹ کے رو رہے ہیں آہن آہ من طلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق اے میرے مولا مجھے معاف کرنا میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے اے مولا مجھے معاف کر دے میرا عمل تھوڑا ہے اور میں نے ابھی کیا کہا ہے میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے تو کس تو سوچو کبھی تھوڑے عمل والا بھی دو جہان کے سردار کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے کبھی تھوڑے عمل والا اتنے مرتبے پہ جا سکتا ہے وہ کیا کہہ رہے یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے تو میرے پاس کیا ہے جس کا میں دعویٰ کروں یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے یا اللہ مجھے تنہا جانا ہے یا اللہ راستہ بڑا خطر نہ کہے یا اللہ عمل کا توشہ تھوڑا ہے اے میرے مولا مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے یہ وہ ہیں جو معاف ہو چکی ہیں جن کی بخشش ہو چکی ہے اور مجھے تو پتہ نہیں ہے